ان کے لب رنگی کی مٹھاویں تھی کے جس نے معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حالت ناپاکی میں یعنی جب غسل فرض ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بغیر کلام پاک کو چھوے یا قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں جیسے مو زبانی اگر کوئی صورت یاد ہے چلتے پہتے ہیں اگر آیت القرصے پڑھتے ہیں یا صور فاتحہ پڑھتے ہیں یا صور اخلاص فغیرہ پڑھتے ہیں تو گیا یہ شرن جائز ناپاکی کی حالت میں اور ان کا ایک سوال اور بھی ہے کہ دینی کتاب حالت ناپاکی میں چھو سکتے ہیں جیسے مدنی پنسور وغیرہ یا اس طرح کوئی چھوٹی موٹی مسئل مسائل کی کتابی کے ان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اگر حالت ناپاکی میں ہے تو دیکھیں حالت ناپاکی میں قرآن مقدس کو یا اس کی کسی بیعیت کو پڑھ اور چھو تو نہیں سکتے یعنی حیز والی اگر عورت ہے یا آدمے پہ غسل فرض ایسی صورت میں اگر وہ چاہتا ہے کہ جو اس کو صورت یاد ہے قرآن پاک کو بغیر چھوے اور بغیر دیکھے اگر پڑھنا چاہے تو مو سے تو یہ بھی جائز نہیں ہے قرآن مقدس کو ناپاکی کی حالت میں جبکہ غسل فرض ہو پڑھا نہیں جائے گا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جیسے کوئی صورت ان کو حفظ ہوتی ہے چلتے پھرتے گھر میں وہ خواتین کی بیعادت ہوتی ہے کہ وہ پڑھتی رہتی ہیں حالت احض میں بھی ان کو یہ خیال نہیں رہتا وہ اسی طرح صور اخلاص یا صور فاتحہ پڑھتی رہتی ہیں تو قرآن پاک کے نیت سے اس طرح قرآن کو پڑھنا یا کسی بیعیت کو پڑھنا حالت ناپاکی میں جائز نہیں ہے لہٰذا اگر وضو نہیں ہے لیکن آدمی پاک ہے تو پڑھ سکتا ہے لیکن اس پر غسل فرض ہے اس کو نہانے کی ضرورت ہے تو ایسی صورت میں قرآن پاک کو چھونا بھی حرام ہے اور پڑھنا بھی ناجائز و گناہ ہے تو اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ دینی کتابیں جو ہوتی ہیں ان کو حالت ناپاکی میں چھونا مکروہ ہے مگر یہ کہ حرام نہیں ہے اگر قرآن مقدس ہے تو چھونا حرام ہے اور قرآن کے علاوہ دوسری کتابیں یہ بہتر ہے کہ نہ چھوا جائے اگر ضرورت پڑھے اٹھانے کی تو کسی موٹے کپڑا اس کے اوپر رکھے جو خود کے بدن پر نہ ہو اس پہ کپڑے کو رکھ کر اس سے اٹھائے تو زیادہ بہتر ہے اور اگر اٹھا لے گا تو ایسے صورت میں گناہ گار نہیں ہوگا دینی کتابیں اگر حالت ناپاکی میں اٹھا لے گا قرآن پاک کو چھونا یہ نجائز ہے اس کو موٹے کپڑے سے ہاتھ پکڑ موٹے کپڑے کو قرآن پاک پہ رکھ کر اس کپڑے سے اگر اٹھائے جائے گا تو اس میں حرز والی بات نہیں ہے جبکہ وہ کپڑا اپنے جسم پر استعمال نہ ہوتا ہو باقی پڑھ نہیں سکتے بینا وضوح قرآن پاک پڑھ سکتے لیکن حالت ناپاکی میں ہیوز پر کوئی صورت نہیں پڑھ سکتے لیکن حالت ناپاکی میں اور حالت حیز میں درود پاک اگر پڑھنا چاہیں تو بلکل پڑھ سکتے ہیں چوبیسو گھنڈے پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی عرض نہیں ہے اور اسی طرح درود پاک اگر لیٹ کر پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں ناپاکی میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن پاک قرآن پاک کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے باقی یہ کہ بے وضوح ہیں تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے